میں اباسی صاحب آپ کی طرف آوں گے یہ بھی تھوڑی در پہلے میں نے دکھایا کہ ویسے تو بہت کم باتوں پر مارے اتفاق ہوتا ہے اباسی صاحب لیکن لویرز کی جو تین چیار دنوں میں میں ریاکشن دیکھ رہی ہوں اس بات سے میں اگری کرتی ہوں کہ پوری کمیونٹی کے اوپر ہم اس کو نہیں امپلیمنٹ کر سکتے ڈیڑھ سو دو سو لوگ ہیں ہر جگہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن جو ڈیفنس ہے اکروس دہ بورڈ جو میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ جواز دے جا رہے ہیں کہ یہ واقعہ کیوں ہوا اٹلیس میں نے تو نہیں دیکھا کسی اور ایشو کے اوپر اتنا یونٹی ہو جتنی اس ایشو کے اوپر ہمیں نظر آ رہی ہے اکروس دہ بورڈ تمام لائر فورمز کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ماریہ بہت شکریہ آپ نے اپنے ایٹروں میں ساری چیزیں دکھائی ہیں یہ بڑا فسوسناک واقعہ ہوا ہے میرا خیال ہے کہ تمام وقلہ اس معاملے پر شرمیدہ بھی ہیں اور تمام وقلہ نے اس کو کنڈیمٹ کیا بھی ہے اور انہیں کرنا بھی چاہیے کوئی ایسا وکیل یا کوئی ایسی بار ریسوسییشن یا پاکستان بار کونسل نہیں ہونی چاہیے جو اس واقعے کی جسٹیفکیشن ڈونے یا کہیں کہ یہ واقعہ ٹھیک ہوئی ہے یہ واقعہ بہت ہی غلط ہوا ہے شرمیدگی والا واقعہ ہے یہ وہ لوگ جو آفیسر آف دا کوٹس ہیں انہوں نے کالی کوٹ پینے ہوتے ہیں میں خود وکیل ہوں ہمارے لئے کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے جو کاروائی ہوئی ہے لیکن میری اب یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اگر ہم سارے لوگ اب مل کر اس معاملے کو اور خرابی کی طرف لے جائیں گے تو یہ پاکستان کی ریاست میں رہنے والے ہداروں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں دو دو لوگ آمنے سامنے دو پروفیشن آمنے سامنے کھڑے ہوگئے ہیں ایک وہ ہے جو جان بچانے والے ہیں انہوں نے سفید کوٹ پیلا ہوگا ایک ہے وہ جو انصاف دلانے والے ہیں وہ اپنے سامنے کھڑے ہیں اب اس معاملے کا ضرور ایک ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج بڑا اچھا ایک میسیج آیا تھا جوڈیشن کو آگے آنا چاہیے تھا ایک جوڈیشن اس کا ایک کمیشن بننا چاہیے یہ پروہب ہونا چاہیے یہ اس کی ذمہ داری فکس ہونے چاہیے یہ کس وجہ سے ہوا ہے اس کے مراقات کیا تھے کون کون سے لوگ انوال تھے یہ کیوں اس حدازے تک پہنچا ہے ایک رات پہلے پولیس کو رپورٹ جاتی ہے جو ان کی اپنی سپیشل برانچ رپورٹ دیتی ہے کہ کل وکلا جو ہے وہ باہر نکلیں گے کل وکلا جو ہے یہاں استحال ہے وہاں ویڈیو چل رہی ہے انتظامیہ کیوں سوئی رہی ہے کیوں نے انہوں نے جا کر اس کے ساتھ بات کیا ہے انہیں کیوں نہیں روکا جانے کے لیے اسپدال میں پہنچے تو پولیس ک سر رکا جا سکتا تھا آپ کی جو تجویز ہے نا سر بڑی اچھی تجویز ہے جوڈیشل کمیشن والی میرا سے پرابلم یہ ہے کہ جب آپ عدالتوں میں سٹرائک کر دیں گے آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پورے پاکستان میں عدالتوں میں آج بکلا پیش نہیں ہوئے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں انہوں نے چیف جسٹس صاحب کی عدالت کے اندر جو معاملاتوں ہیں وہ بھی آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے تو یہ اس کا سلوشن کیسے نکلے گا آپ یہ جوڈیشل کمیشن بنے گا جب ع عدالتوں کی کاروائی چلے گی جب چلنے دی ہی نہیں جائے گی تو پھر یہ کیسے معاملات آپ سمجھتے ہیں کسی سلوشن کی طرف جائیں گے یا پھر وہ تین لوگوں کو پھر ماف کر دیں ان کی جو ڈیتھ ہے ماریا ماریا دونہ اطراف میں جو ہے وہ انا کا مسئلہ بنا دیا گیا ہے یہ ایک غلط واقعہ ہوا ہے لیکن اب اس واقعے کو جسٹفائی کرنے کے لیے دو پروفیشن کو اپنے آمنے سامنے کھڑا کر اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے مریضہ کا علاج کرنا ڈاکٹروں کی ذمہ داری بھی ہے ضرورت بھی ہے اور یہ انسانیت کے لیے بھی ضروری ہے اسی طرح وقلا صاحبان کو بھی چاہیے کہ وہ اس ریفیوج اس کا نہ لیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جوڈلین س کھل کے بات کرے وہ کہے کہ اس کی انکوائریوں جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو زور سزا دیں گے لیکن دونہ اطراف اس معاملے کو یہ حکومت کو بھی یہ معاملہ حال کرنا چاہیے تھا حکومت کے وزیرا جو بیٹھتے ہیں وہ ترہ ترہ کے الزام لگاتے ہیں ایکسلوٹی سر یہ نوبت آنی ہی نہیں چاہیتی معاملے کو آگ لگانا میں آگ لگا رہے ہیں پاکستان کے لیے یہ وہ محول ایسا کریئٹ کیا جا رہا ہے جسے پاکستان کے لوگ افیکٹ ہوں گے اور اگر ہم سارے لڑائی میں ہی کودیں گے ہم سارے سکور سیٹل کریں گے تو اس معاملے کو کوئی ٹھڑا کرے گا دونہ اطراف سے بیٹھ کر جو ہے وہ لوگ ہیں انہیں بیٹھنا چاہیے انہیں بات کرنی چاہیے انہیں سوچنا چاہیے لیکن جو اس انسیڈنٹ کے ذمہ دار ہیں اگر وہ ڈاکٹر ہیں یا وکلہ ہیں ان کو ضرور سزا ہونی چاہیے لیکن اس کے لیے کوئی فورم ضرور بنائیں گے اگر آپ فورم نہیں بنائیں گے کوئی فورم ڈیٹرمنٹ نہیں کرے گا پھر یہ ساری چیزیں اسی طرح رہ جائیں گے اور پھر ہم آگے چلے جائیں گے